بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دس کلو وزن کم کرنے کا مشروع ناظرین اس مشروع سے آپ اپنا وزن تیزی سے کم کر سکتی ہیں ناظرین آج ہم آپ کو سبز دھنیے سے دس کلو وزن کم کرنے کا ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں ناظرین کیا آپ موٹاپے کا شکار ہیں کیا آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن کا شکار ہیں اور اپنے بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے بہت پریشان حال ہیں ناظرین آج ہم آپ کو ان مسائل سے چھٹکارہ پانے کا ایک جسم کے فالتو چربی پگھلانے کا ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ لٹکا ہوا پیٹ ٹھیک اور ٹکتے کولے ٹھیک اور دبلی رانو کی جربی پندرہ دن میں پگھلا سکتے ہیں ناظرین یہ دیسی اور مفید جوس ہے اس کو آپ نے نہار مو پینا ہے ناظرین جو روزہ دار ہیں وہ سیری سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں اور جو روزہ دار نہیں ہیں وہ ناظرین سے آدھا گھنٹہ پہلے پی سکتے ہیں ناظرین یہ ضروری ہے کہ یہ خالی پیٹ ہی پینا ہے ناظرین اس جوس کا ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ جوس آپ نے چاہے جتنی بھی فاسٹ فوڈ کھائی ہوئی ہوتی ہیں ان سے جسم میں چربی پیدا نہیں ہونے دے گا اور جسم کی فالتو چربی موجودہ چربی کو پگھلانے میں مدد کرتا ہے اس طرح آپ کا نظام نظام بھی درست ہو جائے گا اور جسم میں چربی بھی پگھلتی چلی جائے گی انشاءاللہ ناظرین یہ چربی اور مٹاپا بڑھتا ہوا وزن آپ کی شخصیت کو بردہ بنا دیتا ہے آپ کی شخصیت پر ان کے ساتھ برے پڑتے ہیں ناظرین اب آپ کے ہاتھ میں ہی ہے ان تمام مسائل کو کنٹرول کرنا ناظرین جسم کی فالتو چربی پگھلانے لٹکا ہوا پیٹھیک کرنے لٹکتے کولے اور دبلی رانوں کی چربی پگھلانے کا ہرارا سبز دھنیا والا جوس بنانے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ یہ ہے ناظرین ایک گٹھی ہرائی دھنیا کیلیں سبز دھنیا بھی کہتے ہیں اس کو اچھی طرح ساف ستھ رہ دھو لیں پھر اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کر آپ گرائنڈ کر لیں پھر اس کو ایک گلاس نیم گرم پانے میں مکس کر لیں اور ساتھ اس میں ایک لیمون کا رس بھی مکس کر لیں ناظرین ایک گٹھی سبز دھنیا کیلیں جس کو ہرادنیا بھی کہتے ہیں اس کو اچھی طرح ساف ستھا دھولیں پھر اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر گرائنڈ کر لیں پھر اس کو ایک نیم گرم پانی کی گلاس میں مکس کر لیں اور ساتھ اس میں ایک لیمو کا رسپی مکس کر لیں ناظرین اس مشروع کو اچھی طرح مکس کر کے آپ پی لیں آپ کو یہ جوز روزانہ فریش بنا کر پینا ہے ناظرین اس روٹکے کا دودھ پلانے والی ماہیں بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ناظرین ہمارا چینل ضرور سکرائب کریں ہمارا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ